جی تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی لوگوں کا جو بہت زیادہ اپلیشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے بہت چھے لگتا ہے جب آپ لوگ اپلیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کروا دیجئے گا اپنے فرنڈز سے مجھے بہت ضرورت آپ لوگوں کی سبسکشن کی تو ایسا کہ میں نے پروپس کیا تھا کہ میں ایس اون ایس پوسیبل جو انٹرویو ہیں میں ان کے لئے ویڈیوز بناوں گی تاکہ آپ کے لئے بہت آسانی ہو اور آپ کامیاب ہو میری پہلے بھی دو ویڈیوز ہیں اسی ٹوپی کے اوپر کے ایک جو ٹیچر ہوتا ہے سپورٹس کا اور اس کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس نے کیسے آنسر کرنا ہے ریلیونٹ کوشنز کا تو آج جو کوشن شیئر کروں گی آپ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک ریجسٹر لینا ہے اور جو کوشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں ان کو اپنے ڈیسٹر پر لکھنا ہے اور ان کے آنسر جو ہیں وہ آپ نے سوچنے ہے ان کو لکھنا ہے کہ آپ کیا آنسر دیں گے اگر آپ سے یہ کوشن پوچھا جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو جو انٹرویور ہوگا جب آپ سے کوشن پوچھے گا تو وہ کوشن ضرور ان کوشنز ریلیونٹ ہوں گے جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کا کوئی آنسر دیں گے ہر کوشن کا اور آپ کے پاس آر ریڈی آلوٹ آف سٹف مجود ہوگا آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے کیونکہ آپ نے پہلے پریکٹس کی ہے کوشنز کی آنسریں کی اوپر جو کہ ریلیونٹ ہے سپورٹ ٹیچر کی جوب کو لے کے تو آپ بہترین آنسر دے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آپ جو ریمیننگ ٹو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھئے آپ بے تہاشا کوشن جو ان کو گیدر کیجئے کہ آپ اپنی جوب سے صرف ایک سٹیپ پیچھے ہیں صرف اور صرف انٹریو رہ گیا اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ڈو یور بیسٹ ڈو یور ہارڈ ورک سب سے پہلا کوشن پوچھا جاتا ہے آپ نے بتانا ہے اپنے بارے میں اور اپنے بارے میں اپنا نام تو ہر کو بتا دیتا ہے لیکن آپ نے کیا بتانا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ نے جو ہے ٹیچنگ آل ریڈی کی ہوئی ہے آپ نے ٹیٹرنگ کی ہوئی ہے آپ نے ڈیفرنٹ گیمز کھیل ہوئی ہے پریکٹیکلی ان کو آپ نے ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے فلان فلس اجیکٹ میں آپ کے بہت اچھے مارکس آئے تھے اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ نے جو ورکشوپ لی ہوں گی آپ وہ بتائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا دیکھیں آپ جس جوب کے لیے جا رہے ہیں وہ فیزیکل ایڈوکیشن کے لیکچرار کی جوب ہے ہمیشہ وہ باتیں بتائیے جو کہ اس جوب سے لیڈیڈ ہیں تاکہ اس کے اوپر اچھا ایمریشن پڑھے جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں کوئشن نمبر ٹو ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ کوئشن کا آنسر آپ نے ریڈی رکھنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئشن ہے اس کے بعد یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے اور آپ نے ان چیلنجز کو کیسے ریموو کرنا ہے آپ کی آئیڈیاز کی ہیں اسے لیڈیڈ اس کے بعد کوئشن ہے ہمارے پاس what should you do if your student refuse to do a certain exercise in your lesson ہے اب آپ تمام بچوں کہتے ہیں آئیے فوٹبول کھیلتے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے فوٹبول نہیں کھیلنا آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے اور آپ کیسے اپنی کلاس کو لے کے چلیں گے ایک بچہ رفیوز کر رہا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئشن ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے مجھ سے یہ کوئشن پوچھا گیا تھا میرے انٹرویو میں دیکھئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے حلیدہ کیا آگے بار جائیں گے اسے چھوڑ گے نہیں دیکھئے جو بچہ رفیوز کرتا ہے نہیں کھیل رہا اسے آپ پوچھئے پہلے تو آپ باقی بچوں کے انگیج کیجئے ان کی ایکٹیوٹی میں اس کے بعد اس بچے کے پاس آئیے اسے پلائٹلی پوچھئے کہ اس کو سائٹ پل جا کے اسے پوچھے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتا یہ کام جب وہ آپ کو بتائے ریزن پوچھئے کیا اس کو پسند نہیں ہے یا اس کو انجری ہے جسے میں بکار نہیں رہا یا اس کو لگتا ہے کہ وہ کاری نہیں سکتا اچھے طریقے سے جس کے ویسے دوسرے لوگ اس کا مزاقور آئیں گے کیا وجہ ہے اگر تو اس کو انجری ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا کانفرنس لیول بہت لوگ ہے اس گیم کو لے کے تو اس بچے کا حل یہ ہوتا ہے جس کو کانفرنس لیول لوگ ہو اس کو آپ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ہر ایفرٹ کو تاکہ اس میں انٹریس پیدا ہو اس کو لگے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں لیکن اگر وہ گیم اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو تو ہم اس گیم کو سیمپلائز کر دیتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ سٹیپ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں جیسے ٹریپل جم میں ہم اس کو پہلے سٹیپ بے سٹیپ سکھاتے ہیں اس کام کو کرنا یا اس کو اور زیادہ ایزی کر دیتے ہیں اگر وہ ہائٹ والی گیم ہے اگر وہ لانگ جمپ والی گیم ہے یا وہ اگر ہائٹ جمپ والی گیم ہے تو اس کا سائز جو ہوگا ہائٹ جمپ میں جو سائز ہوگا اس روڈ کا وہ نیچے کر دیں گے تھوڑا تو ایسے ہم اس کے لیے بچے کے لیے آسانی ہے پیدا کرتا کہ اس کو آسانی ہوں اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میرا انٹریسٹی نہیں ہے تو یہ تو بہت زیادہ انلوجیکل ایکسکیوز ہے جو ہے وہ اگری ہو جائے گی تو اس صورتی حال میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بچوں کے اندر یہ شور پیدا کرنا ہے کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے کبھی کبھی آپ کی پسند کے گیم نہیں ہوگی آج اگر فوٹبول ہے تو کرکٹ کھیلیں گے ہم لوگ تو ایسے ہی سیکریفائس کرنا بچوں نے یہی سیکھنا ہوتا ہے کھیل کے میدان سے ہی سیکھنا یہ کام کی ایکسپٹ کرنا اور دوسروں کے ساتھ چلنا تو یہ ایک عادت ہے جو ان میں ڈیویلپ کرنی پڑے گی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے تو اب ہم نیکس بڑھتے ہیں کوشن کی جانب tell me about your teaching method tell me about your methodology tell me about your coaching style تو اس میں آپ بتائیں گے کہ ہاں میں یہ والا coaching style یعنی میں یہ والا teaching method یوز کرتا ہوں میں سم ٹائم الیکٹرونگ میڈیا بھی یوز کروں گا یا کروں گی میں وائٹ بورڈ یوز کروں گی میں ہر چیز کو دیموسٹریٹ کروں گی جہاں جہاں مجھ پڑے گی گرانڈ میں چکل جانے گی میں گرانڈ میں لے کے جاؤں گی میں کوشش کروں گی کہ practical implementation ساتھ ساتھ ہو سکے اور two-way communication میں ہمیشہ اس کو پسند کرتی ہوں میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میں بھی question کروں بچے میرے سے question کریں اور اس طرح ہم two-way communication جاری رہے تو یہ میرا سٹائل ہے اور میں ہمیشہ friendly سٹائل کے ساتھ study کرنا ان کو پرحانہ پسند کروں گی teaching کرنا جو بہتر لگتا ہوگا آپ کو جو اس کا بہتر جواب لگتا وہ لکھی ہے ریجسٹر میں اور تاکہ آپ کے ہمائن میں جو ideas ہیں وہ exist کریں next question ہے what game you considered most appropriate for school students ہیں اب کونسی game ایسی ہے جو آپ پسند کریں گے اگر آپ سے question پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں کہ کونسی ایسی game ہے جو بڑی بہترین ہے تو آپ اس کا انصر کیا دیں گے میرے خیال اور اس کے علاوہ جو football ہے hockey ہے cricket ہے وہ تمام sport جو برداشت کرنا سکھاتی ہیں جو ٹیم کے ساتھ مل کر ایک 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 سا گول کے لیے جدوجہت کرنا struggle کرنا سکھاتی ہیں اگر ہم physical impact کی بات کریں different games کے جو physical impact ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو سے لیڈڈ ہوتے ہیں جیسے football hockey cricket ان تمام میں آپ لوگ سیکھتے ہیں کہ آپ کی body میں muscular endurance ساتھی ہے football hockey میں زیادہ mental muscular endurance ساتھی cricket نسبت تو یہاں پہ بات ہی ہے کہ اگر ہم بات کریں mentally اور emotionally تو تمام gameیں آپ کو mentally emotionally ایک ہی طرح کا response آپ کی body پیدا کرتی ہے آپ کو اس کا بدہ جواب لگتا ہے آپ وہ جو ہے لکھئے اور already خود کو prepared کیجئے اس کے بعد ہمارے پہ question describe a great physical education teacher in three words یعنی کہ تین words میں describe کرنا ہے ایک عظیم physical education teacher کو تو میں اس کا answer کیسے دیتی میں جیسے اس کا answer دوں گی وہ یہ ہو گا کہ دیکھئے ایک great physical education teacher جو ہے اس کو three words میں describe کرنا ہے اس سے پہلا word میں use positive communication اگر ایک communication میں positive communication ہے وہ نہ صرف academic اچھی اپنے students کے ساتھ دوسرا اس میں broad knowledge ہونا چاہیے تیسرا اس میں listening ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر مجھے ایک word اور add کرنے کا محوکہ ملے تو میں patience کو add کرنا چاہوں گی اس کے اندر سبر ہونا چاہیے برداشت ہونی چاہیے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب اگر یہ والی ideology ہے اس کو change کرنا ہو یہ بہت غلط ideology ہے تو کیسے change کہ جا سکتا ہے اس کو اس کے لئے کیا انصر ہوگا آپ society میں کیسے لوگوں کا ذہن بدلیں گے اس کو لے کے تو سب سے پہلے میرا انصر تو یہ ہوگا کہ پمفلٹ جو بناؤں گی جو پیرنٹس ہوں گے جو سٹوڈنٹس کے ان میں وہ پمفلٹ کو ڈسٹریبیوٹ کروں گے اس پمفلٹ کے انتر لکھا ہوا ہوگا کہ کیا ہمیت ہے سپورٹ کی اور اس کے علاوہ سپورٹ کیسے ہمیں کیا کیا سکھاتی ہیں ہماری زندگی میں کتنا بڑا چینج لے کی آتی ہیں سپورٹ اور کتنی ضروری ہیں ہماری زندگی میں اس کے علاوہ میں ویب سیٹ بناؤں گی جہاں پر میں سکول میں میری ڈیوٹی ہے اس کا میں پورا سپورٹ پیج ہوگا جس میں بچوں کی ایکٹیوٹیز کو اپلوڈ کروں گی ہم جو بھی کمیٹشن کروائیں سپورٹ کے ان میں ایڈ 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 کھلیں آگے تاکہ ان کو پتہ چلے بچے کیا فیس کرتے ہیں گراؤن میں آگے بچوں کو سمجھ مدد ملے ٹیچر کو جو بچے کھلتے ہیں ان کے بارے میں ٹیچر بہت اہلے بتایا تھا آپ نے جیسٹر لینا اس پہ اس کی اس یہ question اور جو باقی ویڈیوز ان کے question اور جو question آپ کو لگتے ہیں کہ آسکتے ہیں وہ والے ان کے answer لکھئے میرے answer آپ answers کو combine کیجئے جو بہتر لگتا ہے بہترین answer تیار کیجئے خود کو ریڈی کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا ای ویڈیوز میلے تو پلیز یہ ویڈیوز ہیں کو شیئر کیجئے گا لوگوں پتہ چلے کہ چینل پاکستان میں کوئی ہے سپورٹ سلیٹیٹ لوگوں شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اپنا خیار رکھئے گا بیس رکھ